آزاد کشمیر کے وزیر زراد سردار میر اکبر خان کی زیر صدارت باغ کے زلعی آفیسران کا اجلاس منقید ہوا اجلاس میں ڈیپٹی کمیشنر عبدالحمید کیانی راجہ شفاعت خان سردار ندیم اور دیگر آفیسران بھی موجود تھے آزاد کشمیر کے وزیر زراد لائف سٹاپ سردار میر اکبر خان نے کہا کہ باغ شہر ہمارا چہرہ ہے اس کی صفائی ستھائی اور یہاں پر ٹریفک کے نظام سمیت عشاء خردنوش کی چیکنگ اور غیر میاری عشاء کی روک تھام اولی انترجی ہے انتظامی شہر نے صفائی اور ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر چیکنگ کرے اور موظر صحت عشاء کی فروخت کی روک تھام کے لیے مضبوط اقتماعت اٹھائے آٹھے کی کمی کو فوری طور پر پورا کیا جائے اور سرکاری آٹھے کو عام آدمی کے پہنچ سے دور کرنے والے اناثر کے خلاف کاروائی کی جائے ہم سب نے مل کر اپنے ارگر دیکھنا ہوگا کہ معاشرے میں کیا خرابیاں ہیں جنہیں فوری طور پر دور کرنے کی ضرورت ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے زلی آفیس سران کے اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے کیا اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر عبدالحمید کیانی نے انہیں مختلف ایشوز پر بریفنگ دی اجلاس میں چیئرمنٹ رکیاتی ادارہ باغ راجہ محمد شفاعت خان ایکسین شہرات سردار ندیم بی افو سید طائر گردیزی ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیس سردار عبدالعزیز اسسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورم ارشاد عباسی اسسسٹنٹ کمیشنر باغ نسیم عباس کے علاوہ زریعہ فیسران و الکران و سیاسی کارکنان کی کسی اتعداد موجود تھی